الحمدللہ دیکھیں کتنا مزیدار بنا ہے کتنا چیزی بنا ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو چکن تکا پیزا بنانا سکتا ہے ساڑھے تین کپ میدہ لیا ہے ٹو ٹی بل سپون انسٹنٹ ایسٹ لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی بل سپون شگر لیا ہے ٹری ٹی بل سپون آئل لیا ہے ایک انڈا لیا ہے نیم گرم دودھ لیا ہے ہاف کپ اور ایک گلاس نیم گرم پانی لیا ہے اب ہم سب سے پہلے شگر ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے یہ رائز ہو جائے گا پھر اس دو گون دیں گے پھول چکا ہے اب ہم دو گوننا شروع کریں گے اس میں انڈا ڈالیں گے آئل ڈال دیں گے ایسٹ ڈالیں گے اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اس میں نیم گرم دودھ لائٹ کریں گے اس کو اچھی طرح موندیں گے اس میں مزید تھوڑا سا دودھ اٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو پانچ موند تک اچھی طرح گوننا ہے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے جتنی سافٹ ہوگی دو اتنا ہی اچھا پیزہ بنے گا دو گون چکی ہے کتنی سافٹ ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے ایک گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دے گے تاکہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائے اس کو کور کر کے رکھیں گے اب ہم پیزے کے لئے چکن ٹکا تیار کریں گے چکن ٹکا تیار کرنے کے لئے میں نے ہاف کے جی بون لیس چکن لیا ہے جنہیں میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے 2 ڈیبل سپون اگر گلسن کا پیسٹ لیا ہے 3 ڈیبل سپون اوائل لیا ہے 2 ڈیبل سپون چکن ٹکا پاورڈر لیا ہے 1 ڈیبل سپون نمک لیا ہے 1 ڈیبل سپون لار میرس کا پاورڈر لیا ہے 1 ڈیبل سپون پوٹیل ہی لار میرس لی ہے 1 ڈیبل سپون حلدی لی ہے اور 1 ڈیبل سپون زیرا پاورڈر لیا ہے سیرکا لیا ہے آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ایک پین لیں گے فلیم ہون کریں گے اس میں آل ڈالیں گے آل کو گرم ہونے دیں گے آئے درم ہو گیا ہے اب اس میں آدھرک لشن کا پیسٹ آ لیں گے اس کو تھوڑا سوٹے کریں گے سوڑا سوڑا کریں گے سوڑا کریں گے ،سوڑا کریں گے سوڑا کریں گے سوڑا کریں گے نمک چکنٹیکا مصالا ڈالیں گے زیل سمجھے ہلاڈی پورٹر لیں گے کھوٹی بھی لاز بھی سٹالیں گے کسی بھی لاز بھی سٹالیں گے سکرام کیا کریں گے چکنٹیکا تیار ہو رہا ہے پاس ہم اس کو چھوڑی سچی بھونائی کریں گے چکنٹیکا تیار ہو جکا ہے پیزا ٹوپنگ بنانے کے لئے میں نے 1 ٹی سپون اوریگانو لیا ہے چیز لیا ہے ایک کپ چیز لیا ہے ایک کپ مزرائلہ چیز لیا ہے ایک کپ پیزا ساوس لیا ہے اور 1 ٹی سپون تھائم لیا ہے جل پینو لیا ہے اور آلکس لیا ہے جسے میں نے کیوز میں کاٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاہ ٹوپنٹر لیا ہے جنہیں میں نے کیوز میں کاٹ لیا ہے اور ایک لار سائز کا پیاہ لیا ہے جسے میں نے بھی کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں ڈوک اچھا پھول چکا ہے اب ہم اس کو ایک بار تھوڑا اور گونت لیں گے تھوڑا سامیہ دا لگائیں گے اب ہم اس کو تین ہی سو میٹ وائٹ کر لیں گے اس کے تین پیزیں بنائیں گے اور ہم اس کے بڑے بنائیں گے پیزہ پہن لیں گے اس کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اب ہم اس میں ڈو لگائیں گے سب سے پہلے اس کے سواس لگائیں گے پیاز ٹھال دیں گے تھوڑی سی شیم لامش ڈالیں گے تھوڑی سی ٹوماتر ڈالیں گے جل پینو ڈالیں گے اور ہم اس کے سواس لگائیں گے آل 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 لگائیں گے اوریگانو ڈالیں گے تھائم ڈال دے کے تھوڑی سیکوٹی میں سپرنگل کر دیں گے اب ہمی سے بیک کرنے کے لیے رکھیں گے 10 منٹ کے لیے ہم اومن کو 250 تیمپریچر پر پری ہیٹ کریں گے اب ہم اس کو اومن میں رکھ دیں گے 20 منٹ کے لیے 20 منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے پیزے کو چیک کرتے ہیں میکسیمم 20 منٹ بزر چکے ہیں الہمدل لیلا دیکھیں کتنی ڈو پولی ہے کتنا اچھا پیزہ بن رہا ہے یہ دیکھیں الہمدل لیلا اتنا مزدار پیزہ بنا ہے اب ہم اس کے پیزز کر لیں گے کتنا مزدار پیزہ بنا ہے آپ بھی میری ریسپی کو گھر میں ضرور پرائے کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں الہمدل لیلا دیکھیں کتنا مزدار بنا ہے کتنا چیزی بنا ہے کتنا چیزی بنا ہے